اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق فتح مکہ کی مشک کے تفصیلی سوالات میں سوال نمبر تین پڑھیں گے سوال نمبر تین ہے فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں تو پیارے بچوں اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچوں آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر تیز پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس آیت اس سوال کا جواب موجود ہے یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ یعنی اسلامی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی جو فوج تھی جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جو لوگ اس فوج کو یعنی اس اسلامی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا اب جب اس فوج کے لشکر کو چار حصوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کیا تو ان میں سے ایک حصے کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سومپی اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اپنے اسلامی فوج کے لشکر کا جو حصہ آپ کو دیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہ لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو قریش یعنی کفار مکہ کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جڑپ میں قریباً تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھاگے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے جو کفار مکہ کے کچھ لوگ آئے کچھ نوجوان آئے اور پھر ان کی معمولی سی جڑپ ہوئی معمولی یعنی چھوٹی سی معمولی سی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی اور جڑپ یعنی لڑائی تو چھوٹی سی جو معمولی سی جو جڑپ ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے اس لڑائی کے نتیجے میں کفار مکہ کے تیرہ لاشیں ان کی تھی تیرہ لاشیں یعنی تھرٹین لوگوں کو حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے پتل کر دیا ٹھیک ہے تیرہ لاشیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے وہ ڈر گئے اور ڈر کر وہ لاشیں اپنی ادھر ہی چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفحہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے یعنی یہ جو معمولی سی جھڑک ہوئی قریش مکہ کے نوجوانوں کے ساتھ تو اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے گلی کوچوں یعنی مکہ مکرمہ کی تمام گلیوں اور تمام محلوں اور ان علاقے میں سے یعنی مکہ کا جو علاقہ تھا تو اس علاقے میں سے حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یعنی اس علاقے سے گزرے اور گزرتے ہوئے وہ کوہ صفحہ پر حضور اکرم سے جا ملے یعنی کوہ صفحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام لشکر کو دیکھ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو قریش کے نوجوانوں سے ایک معمولی سی جڑب کے بعد مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے سیدھا کوہ صفحہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے تو پیارے بچوں اس سبق میں یہاں تک یہ پیرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں چھوٹا سا پیراگراف دیا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوشہ جائے گے ان کے مناسب جواب متخب کیجئے گا اللہ حافظ